سودانپور بھاجپا منڈل کی ورچول بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا جس میں پورو مکھے منطری ایبا بھاجپا کے ورشتنیتہ پریم کمار دھومل نے کارکرتاؤں کو سمبودر کیا انہوں نے کارکرتاؤں کا احوان کرتے ہوئے کہا کہا کہ کارکرتاؤں متدان کے اندر پر چھوٹے چھوٹے سمبودر میں بیپکش دوارہ کیے جا رہے دوش پرچار پر لوگوں کو جاگرو کرے انہوں نے کہا کہ کارکرتاؤں گاؤں میں جا کر چرچہ کے ساتھ دیش کے پردھان منطری اور دیش کے ورود کیے جا رہے دوش پرچار کو جنتہ کے بیچ لے جا کر ان کو بے نکاب کریں انہوں نے کہا کہ انہیں پتا چلا ہے کہ دیش کے کئی راجیوں میں کروڑوں ویکسین پڑی ہیں لیکن ویکسنیشن کا ورود کرنے والے لوگ آج کو ویکسین کو وشیلڈ اتیادی ویکسین نہ ملنے کا دوش پرچار کر رہے ہیں دیش کی کروڑوں محلاؤں کو مفت میں گیس سیلنڈر و چلہ دینے والی سرکار کے ورود وہ لوگ دوش پرچار کر رہے ہیں جن کے راج میں گیس سیلنڈر تک بلیک ملتا تھا دیش کے دشمنوں پر اوری اور بالا کوٹ جیسے سینے کاروائی کرنے والے سرکار کے ورود لوگ دوش پرچار کر رہے ہیں اور سرجیکل سٹائٹ کا ثبوت بھی مانگتے ہیں پور مکہ منتری نے کہا کہ آنے والے تیس مہی کو بھاجپا کارکرٹاؤں کے لیے ایک مہتپونڈ دن ہے کیونکہ کے اندر میں پردان منتری نرندر موڈی کے نیتے ترکی سرکار کے سات سال پورے ہونے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سیپورو بھارت رتن اے اندیش کے پورو پردان منتری سورگی اٹل بیاری بھاجپای کے نیتے تیو میں بھاجپا کی تیرہ دن تیرہ مہینے اور پانچ سال تک سرکاریں چلی لیکن ورطمان سرکار کا کارکال سب سے لمبا ہے کیونکہ دیش میں اس سمیں مہاماری کا پرکوب ہے اور لوگوں کی سیوہ ہی انہیں اچیت راحت پردان کر سکتی ہے جس کا سبھی بھاجپا کے کارکرٹاؤں کا پرثم کرتب بنتا ہے انہوں نے کہا کہ اس دن کوئی بھی بڑا کارکرم کرنے کی بجائے پارٹی نے متدان کے اندروں پر ہی کارکرٹاؤں کو بھن سیوہ کے جن جاغن کے کارکرم کرنے کے دشاہ نردیش دیئے ہیں پور مکہ منتری نے کہا کہ کارکرٹا وہ جن پرتینی دی سواستے بیبا کے عدیقاریوں کرمچارنگ سے سمپرک ساتھ کر اس دن ہوم آئیسولیشن میں رہ رہے کوویڈ مریضوں کو پردیش سرکار دوارہ بھیجی گی کٹ دینک میں بھی سائتہ کریں اور آگے بھی ان کے ساتھ سمپرک بنائے رکھیں وہ ان کی مدد کریں پور مکہ منتری نے کیا ہے تو ہمارے موڈین ریدر موڈین کی سرکار نے کیا ہے جو پور مکہ منتری نے کہا کہ تینہ ساتھر ختم کرو جمع کشویر کا پورا بلے ہمارت دیش میں کرو 35 ختم کرو یہ نعرے تو ہم لگاتے تھے کہ دو ویدھان دو پردھان دو نشان نہیں چلیں گے نہیں چلیں گے لیکن کس کو پیکشا تھی کی ایک ایسول کار آئے گی جو دوسری وار چنوازیتنے کے کچھ مہینے کے اندر ہی پانچ اگست دو ہزار انیس کو 373 ختم کر دے گی 35ے ختم ہو جائے گی جمع کشمیر کا جو ریفیوجی ناغرک 1947 میں پاکستان سے آیا تھا اس کو ناغرکتہ مل جائے گی اور وہاں اپنے دیکھا ہوگا ان جنہوں نے یہ بھی ہو گیا کہ جو کشمیری پرندیت 1990 میں آتنکباد سے دستک کے کارن دکھی ہو کر جمع کشمیر کو چھوڑ آئے تھے وہ واپس پیر اپنے گھروں کو جائیں گے ان کو مکار بھی ملیں گے اور وہاں ان کا پرورباس بھی ہوگا تو ایسے کام کہ ہم نے کبھی کلپنا کی تھی کہ پاکستان اگر کوئی چھڑکا نہیں کرے گا تو ہم اس کے گھر میں جا کر اسے مارے گے چاہے اوڑی کا ایکشن ہو چاہے بالاکورٹ کا ہوائی ایکشن ہو تو تلنا کریے ان لوگ کے ساتھ جو پہلے گیس بلیک میں دیتے تھے اب وہ کہتے ہیں کہ رافیل لیا تو اس میں کرپشن ہوئی ہے پھر سپریم کورٹ میں جائے کہتے ہیں ہم نے غلط بیان دیا وہاں معافی مانگتے ہیں سینا اور بھائیو سینا کہ کیے گئی کاروائی پر سوار گھڑا کرتے ہیں کہ تم نے ایسا کیا بھی کی نہیں کوئی ثبوت دو تو آج یہ ایسے دشپرچار کرنے والی لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے اچھا کام کرنے والی سرکار سامانی ناغرک کا دھیان رکھنے والی سرکار ہر طرح کی رات پہنچانے والی سرکار کا مقابلہ ان لوگوں سے جو کہ بل جھوٹ بولتے ہیں کہ بلہ ستی بولتے ہیں کہ بلہ دشپرچار کرتے ہیں